بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ناول جان عشقم کیس نمبر تین رائٹر عریج شاہ وہ بہت غصہ سے دادا جان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جبکہ دادا جان پہلے تو اس کی اس حرکت پر گبرائے تھے یقین انہوں نے حمد نہ ہارنے کا فیصلہ تو بہت پہلے ہی کارلیہ تھا جب انہوں نے انیش کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا اس لئے وہ خوف دہو کر پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے تو وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگے وہ بیوی ہے میری اور دنیا کی کوئی طاقت اسے مجھ سے طلاق لینے پر مجبور نہیں کر سکتی نہ میں اسے چھوڑنے کے لئے تیار ہوں کیونکہ جو چیز ایک دفعہ سید مکرر شاہ کی ملکیت میں آج ہے اسے کوئی بھی سید مکرر شاہ سے چین نہیں سکتا اور آپ کے پتی میری ملکیت ہے اور اب وہ قیامہ تک میری ہے اسے مجھ سے کوئی بھی علاق نہیں کر سکتا یہ ڈرامے بازی بند کرو بڑھے اگر آپ نے زندگی چاہتے ہو تو میری بیوی کو میرے حوالے کر دوں کیونکہ میرے بار میں اس نے تمہیں جو بھی بتایا ہے نا صاحب سچ ہے میں ایک اچھا آدمی بلکل بھی نہیں ہوں ایک بہت برا انسان ہوں اور برا انسان کچھ بھی کر دیتا ہے یہ نہ ہو کہ میں تمہاری عمر کا لحاظ بھی نہ کروں ان کی آنکھوں میں دیکھتا انہیں وارن کر رہا تھا وہ تمہاری کچھ نہیں لگتی اور یہ مت سوچنا کہ تم اس بندوق کے زور پر ہمیں خوف زدہ کار پا ہو گئے ہمیں تم سے ڈار نہیں لگتا وہ ہمت کر کے بولتے ان کی بات ان کی مکمل بات سنکا ملکر ریشن نے ہاں میں ساہ ہلاتے ہوئے اپنا پیر سوفے سے نیچے کیا اور ریورور بھی نیچے کار دی اس کے یوں اچانک پیچھے ہٹنے پر دادہ جان کو بھی کوئی سکون ہوا ورنس میں کوئی شاک نہیں تھا کہ اس آدمی کی پرسنلیٹی انہیں ساچ میں خوف میں مبتلا کر دیا تھا میری آپ سے یہ آپ کی بیوی سے کوئی دشمنی نہیں ہے میں یہاں بس اپنی بیوی کے لیے آئے ہوں آپ سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے میری بیوی کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی تھی میں ان کو ان کی آخری منظر تک پہنچ آ چکا یقیل آپ لوگوں کے ساتھ میں کچھ بھی برا نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آپ لوگوں کی زندگی کے دیزہ دن تو ویسے بھی نہیں بچے زیادہ زیادہ دو سال یا پانچ سال ہی زندگی ہوگی اس سے پہلے آپ لوگوں کو مار کر میں بکار میں اپنے جرمے اضافہ نہیں کرنا چاہتا اس لئے میں آپ کو دو دن کا وقت دے رہا ہوں دو دن کے بعد میری بیوی کی سالگرہ ہے اور اچھے شوار کی طرح میں بھی اپنے بیوی کی اٹھارویں سالگرہ بہت دھوم دام سے اپنے پورے خاندان کے ساتھ منانا چاہتا ہوں میں نے اپنے دادا جان سے وعدہ کیا کہ ان کی پوتی کو میں اس کے اٹھارویں سالگرہ تک حویلی میں لے آنگا اور میں کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا اس لئے میں آپ لوگوں کو دو دن کا وقت دے رہا ہوں صرف دو دنوں کے اندر اندر آپ لوگ اپنے زیادہ چھوڑ کر میری بیوی کو میرے حوالے کرتے ہیں وہ پور سکون سا واپس بیٹھ گئتا تم بھی سولو میسس مکررہ شاہ تم میری ہو تمہیں میرے پاس ہی آنا ہوگا بھاگ لو جتنا بھاگ سکتی ہو مجھ سے لیکن تمہاری منزل ماہی ہو وقت دے رہا ہوں میں آپ کو تیار کرو قبول کرو اس چیز کو کہ تم میری ہو اور تمہیں میرے پاس آنا ہے میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں اس کے بعد تم اس کے بعد غلطی کے کوئی گنجائش نہیں ہے اب اگر تم نے مجھے زہراسہ بھی تانک کیا تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہماری اگری ملکات تمہاری قبر پر ہوگی کیونکہ سید مقررہ شاہ کی زید ہو تم سید مقررہ شاہ اپنے زید پوری کرنے کے لیے ہر حد پار کر جاتا ہے اور زید پوری نہ ہونے کی صورت میں اس چیز کو نیست و نابوت کر دیتا ہے دو دن کے بعد آؤں گا میں تمہیں لینے کے لیے اور ان دو دنوں میں تم دن رات سید مقررہ شاہ کا نام دورا کر کہوں کہ تم میری ہو ورنہ دو دن کے بعد میں تم پر ایسی محور لگاؤں گا کہ تم دنیا بھول جاؤ گے مقررہ شاہ یاد رہ گا تم یہ مات سوچنا کہ میں تم سے انجان ہوں تمہاری راگ راگ سے واقعے میں کوئی کوشش بھی کہہ تم یہیں پارو اگر چاہو تو اسی وقت میں اپنے ساتھ لے کر جا سکتا لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو مکمل تیار کالو اس رشتے کو قبول کالو یہ ہی تمہارے حق میں بہتر رہ گا وہ بلاند آواز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا بینا ان لوگوں کے دیکھیں اس نے قدم باہر کی طرف بڑھایا تھے جبکہ دادہ اور دادی وہیں کھڑے حیرانگی سے اسے سون رہے تھے چار مہینے سے کوئی نہیں آئے تھا ان کے گھار میں نہ ہی کسی نے اس لڑکی کے بارے میں پاتا کیا تھا جبکہ وہ جانتا تھا کہ وہ چار مہینے سے ان کے ساتھ رہ رہی ہے ڈاڈی تو پریشانے سے وہیں بیٹھ کر رونے لگی تھی جبکہ دادہ جانے قدم انائش کے کمرے کی طرف بڑھا دیئے تھے انہیں دروازہ کھولا تو وہ وہیں دروازے کے ساتھ زمین پر بیٹھے بوری طرح سے رو رہی تھی انائش بچے اس کی حالت دیکھتی ہوئے دادہ جان پریشانے سے اس کے پاس زمین پر بیٹھے تو وہ ان کے سینے سے لگے فروٹ فروٹ کا رونے لگے دادہ جان مجھے معاف کر دی یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے میں نے آپ لوگوں کی زندگی بھی خطرے میں ڈال دی مجھے معاف کر دے میں بہت بوری ہوں بہت بہت نصیب ہوں پلیز مجھے معاف کر دے میں مجھ سے بہت بڑی گلتی ہوگی میں نے اپنی وجہ سے آپ لوگوں کو بھی اتنی بڑی مسئبت میں ڈال دیا وہ بہت بوری طرح سے رو رہی تھی تم نے کچھ نہیں کیا میرے بچے آج مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ عدم کے ساتھ تک خطر نہ آ گیا اور یہ تمہارے ساتھ کتنا بورا کر سکتا ہے لیکن میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونے دوگا یہ عدمی اس لائق ہے ہی نہیں کہ میں تمہیں اس کے ساتھ بھیج کوں شکل سے یہ اتنا خوبصورت دکھتا ہے اس کی حقیقت اتنے ہی بدصورت ہے لیکن میں اس شخص کے ساتھ تمہارے زندگی بدصورت نہیں ہونے دوگا میں آج ہی تمہیں یہاں سے بھیج دوں گا میرا ایک دوست ہے میں کالیو سے بات کرکتا تمہیں رات کی گاڑی سے یہاں سے بھیج دوں گا اور وہ تمہیں ملتان سے آگے ایک اور جگہ پہنچا دے گا یہاں تم سیب ہوگا میں کبھی اس شخص کو تم تک نہیں پہنچنے دوگا چاہے اس کے لئے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے لے کہ میں تمہیں ایک قاتل کے ساتھ زندگی برباد نہیں کرنے دوگا اس شخص نے خود قبول کیا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کے جان لی ہے تمہیں ملتان بیج کر کچھ ہی عرصے میں میں اور تمہاری دادی بھی وہیں آئیں گے تم سے ملنے کے لئے اور جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تب ہم ملوٹ آئیں گے یعنی ہمیں اس شخص کی پہنچ سے دور جاننا ہوگا یہ بہت قطع ناک انسان ہے یہ اس طرح کل عام اصلہ لے کر گھومتا ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ پولیس بھی اس کے کنٹرول میں ہے ورنہ میرا ارادہ تمہیں پہلے پولیس سٹیشن لے کر جاننے کا تھا تاکہ وہاں پر ہم اس کے خلاف کیس کرسکے لیکن یہاں ایسا ممکن نہیں ہے یہاں جس طرح سے یہ اصلے کے نمیش کر رہے ہیں اس کا مطلب صاف ہے کہ پولیس کا اسے کوئی ڈار نہیں ہے یعنی اس سے دب کر رہنے والے ہم نہیں میں تمہیں یہاں سے بھیج کر رہا ہوں گا میں ابھی اپنے دوست سے بات کرتا ہوں وہ اس سے یقین دلاتے ہوئے کہنا لگے جبکہ وہ رو رہی تھی دادا جان بہت زیادہ ڈار لگ رہا ہے اگر میرے جانے کے بعد اس نے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ برا کرنے کی کوشش کی تو مجھے ڈار ہے کہ یہ آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا ہے وہ بورتنا سے رو رہی تھی دیکھو بٹا ہونا وہ یہ جو نصیب میں لکھا ہوگا اور ایسے لوگوں سے ڈر کر ہم تمہاری زندگی برباد نہیں ہونے دے سکتے اپنے بچوں کو ہم بہت پہلے کھو چکے تمہارے علاوہ اور ہمارا ہے ہی کون تم فکر مت کرو یہاں پر جو بھی ہوگا ہم سنبھال لیں گے تم بس یہاں سے چلی جانا وہ اسے ریلی سٹیشن میں گاڑی پر بٹھا کر واپس جا چکے تھے جبکہ وہ بھی اپنا چیرہ اچھی طرح سے چھپاتے اس بورے وقت کہ ختم ہونے کا انتظار کا رہی تھی کذنی پیاری تھی اس کی زندگی وہ آرام سے ہنستے کھیلتے اپنے زندگی گزاری تھی جب اچانک چار مہینے پہلے وہ شخص اس کی زندگی میں داخل ہوا اور جیسے سب کچھ بدل گیا اس کی عمد بالکل اچانک ہوئی تھی وہ اپنے گھر کے چھت پر اپنے کپڑے سو کھانے گئی تھی جب اچانک ہی اسے اپنے گھر کے برگلے میں ایک کالے لگے لینڈ کروزر نظر آئے جس کے پیچھے ایسی اور گاڑیاں تھی جنہیں دیکھ کر اسے یہی گمان ہو کہ شاید کسی سیاست کے بندے کو ان لوگوں پر ترسا گیا جو وہ ان کے گھریب ملک کی طرف نظر کرم کرنے آیا لیکن حیرت کا جٹکت تو اسے تب لگا جب وہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے گھر کے اندر داخل ہوا ان سب لوگوں کے پاس اصلہ تھا یقیناً وہ کوئی بہت بڑا آدمی تھا وہ ایسا ایسا سیڑھیاں اترتی نیچے کی طرف آ رہی تھی ابھی وہ کچھ سیڑھیاں ہی اترتی جب اسے اچانک گولے چلنے کی آواز سنائی دی وہ دن اس کی زندگی کا ساب سے سیاہ ترین دن تھا اس کے جان سے زیدہ ہستے زمین پر پڑی تڑا پڑی تھی وہ تیسے سیڑھیاں اترتی بھاگتی وہ ان کے پاس گئی تھی بابا کیوں مارا تم نے میرے بابا کو بلیز آنکھیں کھولے وہ چلاتے ہوئے اپنے بابا کے چیرے اپنے گود میں رکھیں بوری طرح سے رو رہی تھی جبکہ اس کی ماں وہیں فاصل پر کرڑی دارت سے کام رہی تھی اسے دیکھتے ہو آدمی جسے اپنے کام سے پلٹ گیا تھا وہ خموشی سے اسے دیکھنے لگا شاید وہ اسے پہچانے کی کوشش کر رہا تھا اس نے ایک نظر سامنے کڑی عورت کو دیکھا جیسے وہ اسے جانت چاہتا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے کہ یہ کیا یہ وہی ہے جس کی قطر وہ یہاں تک آیا تھا رائش بیٹا بھاگ جو یہاں سے بھاگ جو یہ عادویں مار ڈالے گا یہ تمہارا قتل کرنے کے لئے یہاں آیا بھاگ جاؤ یہاں سے اس سے پہلے کہ یہ تمہارے جان لے یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تمہیں بتاتی تھی یہی وہ لوگ ہیں جن سے میں تمہیں چھپا کر رکھتی تھی وہ لوگ جو تمہارے اپنوں کے قاتل ہیں بھاگ جاؤ یہاں سے تمہیں جان سے مارنے کے لئے آئے ہیں اس کی ماں چلا چلا کر اسے بتا رہی تھی جبکہ وہ خموش اسے کبھی اپنے ماں کو دیکھتی تو کبھی اس آدمی کو جبکہ اس کے آنسو مسلسل اس کی گود میں سر رکھے اس کے بابا کے لئے بہہ رہے تھے جو شد اپنے زندگی کی آخری سانسے لے رہے تھے اس آدمی دل کشی سے مسکرا کر آگے بڑھتے اس لڑکی کا ہاتھ تام کر اسے اپنے جانب کھینچا تھا تو تم ہو میری امانت سید مقرر شہ کی مکلیہ اس عورت نے تمہیں بتایا نہیں کہ تم میری ہو اگر نہیں بھی بتایا تو میں تمہیں بتا رہتا ہوں تم میری ہو میرا حق ہے تم پر میرے لئے آئی ہو تم اس دنیا میں تمہاری سانس سے لے کر تمہاری روح کا مالک ہوں میں تمہیں لینے کے لئے آیا ہوں میں چلو ناگی میرے ساتھ وہ پور سکون سا اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہیں زمین پر پڑی اس کے باپ کی لاش کے ساتھ کچھ ہی لمات میں اس کی ماں بھی دم توڑنے والی تھی جبکہ وہ خموشی سے کھڑی اپنے بے بسی پر آنسو باہر تھے بلکل آج کی طرح اپنے زندگی کے طلق باتوں کو یاد کرتی ہوئی وہ سفرکاری تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی مشکلات کب ختم ہوگی کب اس کی زندگی میں آسانیاں آئیں گی کب اللہ پاک اس پر رحم کرے گا کب اسے سکون ملے گا اپنے ماں باپ کی عقلتی بیٹی تھی یہی وجہ تھی کہ ان دنوں نے اس دنیا سے چھپا کر رکھا تھا جیسے اس کے چھن جاننے کا ڈارو جیسے اس کے بچھڑ جاننے کا ڈارو اس کے خود جاننے کا ڈارو اس کے معاملے میں وہ دنوں بہت مطاعت رہتے تھے میٹرک کے بعد اس نے کالج کی شکل بھی نہیں دیکھتی گھر بیٹھ کر رہی وہ اپنے تعلیم مکمل کر رہی تھی اس کے دل میں بہت ساری خواہشیں تھی وہ کالج جاننا چاہتی تھی یونیورسٹی بھی ایڈمیشن لینا چاہتی تھی لیکن اپنے ماں باپ کے ڈر کی وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں کر پائے چار منہ پہلے ہی تو اس کا ایف ای کا ریزالٹ آئے تھا وہ بہت اچھے نبروں سے پاس ہو گئی تھی اس کے ماں باپ کی طرح خوش ہوئے تھے اب وہ آگے پڑھنے والی تھی اچھا رکھ ساکھ کچھ خاتم ہو گیا اس کے ماں باپ اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئے اس شخص نے اس کی آنکھوں کے سامنے انہیں خاتم کر دیا تھا اس کا روننا چلاننا ترپنا ہر چیز اس نے نظر انداز کر دی تھی پتہ نہیں وہ ظالم شخص اس سے کس چیز کا بدلہ لے رہا تھا یہ بات تو وہ ہمیشہ سے جانتے تھی کہ وہ کسی کے نکاح میں ہے اور یہ بھی جانتے تھی کہ وہ لوگ بہت ظالم ہیں اس کے نکاح میں تھی لیکن اس کے بابا نے وعدہ کیا تھا کہ اس کے اٹھانہ سال خودتی طلاق کے لیے کیس فائل کر دیں گے لیکن اس شخص نے اچانک آکا اس کے ہستی کھیلتی زندگی برباد کر دی وہ تلا پر ہی تھی سسا کر دی لیکن اس کے سسکیں سننے والا کوئی نہیں تھا اس دن کو بھول نہیں سکتی تھی جب اس نے اپنا ساپ کچھ کھو دیا کتنا عذیتناک دن تھا وہ جب بھی اس دن کو یاد کرتی تھی خون کے انصور ہوتی تھی کاش وہ اپنے ماں باپ کو انصاف دلانا پاتی اس کے ماں باپ کے لاش اس کے سامنے پڑی تھی اور وہ بے باست تھی چھوڑ دو میری ماں کو پلیس چھوڑ دو اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کے ناکام کوش کرتی وہ اس کی منتے کاری تھی لیکن مکور رشاہ کو اس پر ترس نہیں آئے تھا کیونکہ وہ ظالم تھا کسی پر ترس کھانا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا انائش میری جان اس شخص کی منتے نہ کرو یہ ظالم ہے اس کا پورا خاندان ظالم ہے یہ لوگ قاتل ہیں یہ کبھی کسی پر ترس نہیں کھاتے ہیں لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو چاہے کچھ بھی ہو جائے تم کبھی ان کی باتوں میں نہیں آگے تم کبھی اس شخص پر یقین نہیں کروگی تم اپنے ماں باپ کو انصاف دلان نہ ہوگا تم کبھی ان پر یقین نہ کرنا یہ بروسے کے لائک نہیں ہے یہ تمہارا قتل کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے یہاں آنے کی وجہ صرف اور صرف دولت ہیں آج یہ ہمیں ختم کر کر تمہیں یہاں سے لے جاننے آئے تاکہ تمہارے دولت پر اپنا قبضہ جمع سکے اور کوچھ نہیں ہے ان لوگوں کی حقیقت اس کی ماں اس کے سامنے آنسو باہر تھی شاید وہ جانتے تھے کہ یہ اس کے زندگی کے آخری لمحات ہیں شاید اس لئے وہ اپنے آخری لمحات میں بھی کسی بھی طرح سے اپنی بیٹی کو ان لوگوں سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی تھی میں بھی اپنی طرح سامنے کے رکھا کیا تم نے شاہ خاندانو والے کے پاس دولت کی کمی نہیں جتنی دولت دادا محترم نے اس کے نام لکھی ہے نہ اس سے کہیں زیادہ ہم زکاة اور سلکات میں دیتے ہیں کام بز کم اگر اس سے ہمارے خلاف کارنا ہی تھا تو وجہ تو کوئی قابل قبول ڈھونڈ لیتی مجھے تمہاری سوچ پر ہنسی آ رہی ہے کیونکہ تم کبھی دولت سے آگے کوش سوچ ہی نہیں سکتی تمہاری ہر سوچ دولت سے شروع کر دولت پر فتم ہوتی ہے لیکن شاہ خاندان والے تمہارے تنک گرے ہوئے نہیں ہیں اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تم مجھ سے اسے دور رکھ پاؤ گی نہیں یہ آچ یہ شاہ حویلی جائے گی اور وہ ہی رہ گی اپنے اصل گھر میں وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا جبکہ اس کی ماں کو چور ہی بتا رہی تھی نہیں نہیں تم کیا تمہارا پورا خاندان کبھی اسے حاصل نہیں کر پائے گا تم کبھی اسے اس کے مرز سے اس حویلی سے نہیں لے کر جا پاؤ گے تم لوگ کبھی بھی اس انعائش کو حاصل نہیں کر پاؤ گے جسے میں اس حویلی سے لے کر آئے تھے یہ لڑکی میری بیٹی ہے اس کی پرورش میں نے کیا یہ کبھی اپنے ماں اور باپ کے قاتلوں کو قبول نہیں کرے گی اور ویسے بھی جال دی اس کے ملک اسے یہاں سے لے جائیں گے بہت جلد فیضان ملک اسے یہاں سے ہمیشہ کے لیے لے جائے گا اور تم دھونڈتے رہ جاؤ گے تم تو کیا پو تمہارا پورا شاہ خاندان فیضان ملک کا مقابلہ نہیں کر پائے گے کیونکہ میری بیٹی بہت اچھے طریقے سے جائے دی کہ فیضان ملک اس کا اثر ہم درد ہے بہت جلد وہ اسے لینے کے لیے آ جائے گا اور تم لوگ کچھ نہیں کر پاؤ گے کچھ بھی نہیں انیش صرف اور صرف فیضان ملک کی ہے تمہاری نہیں یاد رکھنا بھاگ جاؤ یہاں سے انیش یہاں سے بھاگ جاؤ یہ لوگ کبھی تم تک نہ پہنچ سکے ان کی پہنچ سے اتنے دور چلی جاؤ فیضان خاند تمہیں ڈھونڈ لے گا وہ تمہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے نکال لے گا وہ تمہارا محافظ ہے لیکن تم اس شخص کی پہنچ سے دور چلی جاؤ تم فیضان ملک کی امانت ہو تم فیضان ملک کی ہو یہ بات یاد رکھنا وہ چیکتے ہوئے بوری تھی جب اس شخص نے اپنی بندوق سے نکلنے والے گولی سے سامنے کھڑی عورت کا سنہ چیر ڈالا اس کے ساتھی انعائش کی چیکھیں بلان دو اس نے ہر ممکن طرقہ سے اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کی لیکن اس نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا بلکہ خود بے ہاتھ گسے سے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کرتا اس کے پاس آیا تھا یہ لڑکی میری ہے سید مکرر شاہ کی اس کا ملک صرف سید مکرر شاہ ہے کوئی فیضان ملک نہیں ہے میری ہے یہ سنا تم نے یہ میری ہے انعیش مکرر شاہ کی ذات پر صرف سید مکرر شاہ کا حق ہے اس کے لاش کے قریب بیٹھا پاگلوں کی ترہاں بولے جارہا تھا اس وقت وہ اسے کوئی باغل ہی لاغ رہا تھا شاید میں مرتا نہیں تم سے حبیلی والوں کے بہت سارے حساب باقی تھی لیکن تم نے میری ملکیت کو کسی اور کا یہ اچھا نہیں کیا اس کے لاش کے قریب بیٹھا عجیب وحشت زدہ انداز میں بولنے جارہا تھا یہ آدمی اپنے ہاتھوں سے ایک شخصی جان لے کر اس کے سامنے زمین پر بیٹھا اس طرح کی باتیں کر رہا تھا اس کا دل در سے فٹا جارہا تھا اس کے ماں باپوں سے دور ہو چکے تھے ہمیشہ کے لیے اسے سامنے نہیں ہی رہا تھے وہ کیا کرے کیا انسان اتنا بے بس بھی ہو سکتا ہے وہ بے بسی سے اپنے ماں باپ کی موت پر روتی نہ جانے کب سے بے ہوش ہو گئی تھی اسی ہوش ہے تو وہ ہاں سپتال کے ایک کمرے میں تھی اس کے سر پر ڈکٹرز کی فوج کری تھی کوئی اس کا ہاتھ چیک کر رہا تھا تو کوئی پیٹھ چھوڑو مجھے وہ تیسے ان کا ہاتھ پیچھے کر کے بیٹھ سے اٹھنے لگی اس کے ہاتھ پر ڈریپ لگی ہوئی تھی میم پلیز آپ یہاں سے مات اٹھائیں ورنہ شاہ صاحب ہماری جان لے لیں گے آپ بے ہوش ہو گئی تھی تو آپ کا بی پی بہت زیادہ لوچ ہو جائے آپ کو آرام کے ضرورت ہے آرام کے نہیں میرے ماں باپ کی ضرورت ہے چھوڑو مجھے ڈریپ اس نے اتار کر پیچھے فینک دی وہ تیسے کمرے سے نکل جانا چاہتے تھے لیکن وہ لوگ اسے جاننے کی بھی اجازت نہیں دی رہی تھی پلیز میم سمجھنے کی کوشش کریں آپ اس طرح سے باہر نہیں جا سکتے شاہ صاحب کا حکم ہے باہر سے کوٹی گارڈ کھڑیں او مائی گارڈ آپ کے ہاتھ سے تو خون بہنے لگائے میم پلیز ہمیں اپنے ہاتھ پر بینڈج کرنے دیجئے ورنہ شاہ صاحب ہمارے جان نکال دیں گے اسی ہاتھ سپتال میں ہماری کبریں کھوڑ گا ہمیں گارڈ جائے گا ڈٹر اس کی منتے کارتیں اس نے ایک چیز نوٹ کی تھی یہاں موجود ڈاکٹر اور نرس لیڈیز تھی مجھے یہاں نہیں رہنا ہے پلیز آپ مجھے یہاں سے جاننے دیں وہ آدمی قاتل ہے اس نے میرے سامنے میرے باہ باپ کو مار ڈالا مجھے پولیس سٹیشن جاننا ہے آپ نے بابا اور ماما کے رپورٹ لکھوانی ہے میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس شخص کو قتل کرتے دیکھا وہ قاتل ہے میرے ماں باپ کا قاتل قتل کیا پلیز مجھے جاننے دیں پلیز وہ ان کے سامنے ہاتھ جڑتے ہوئے کہنے لگی اس کے فوڈ فوڈ کر رونے پڑ ڈاکٹر کو بھی اس پر شاید ترس آ گیا اس لیے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اپنے ساتھ بیٹھنے لگی میں ہمیں بتا ہے شاہ صاحب نے ہمیں بتا ہے آپ کی منٹل کنڈیشن ٹھیک نہیں لیکن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا پلیز آپ یہاں آرام کریں ہم ابھی شاہ صاحب کو بلا کر لاتے ہیں وہ اس کی منتیں کرتے ہوئے بولی یہ ڈاکٹر اسے پاگل کہہ رہے تھے وہ آدم اسے پاگل ثابت کر رہا تھا نہیں میں پاگل نہیں ہوں میں سچ کہہ رہی ہوں کہ اس آدم نے سچ میں میری آنکھوں کے سامنہ ماں باپ کا قتل کیا میں چھوٹ نہیں بور رہی تھی یقین کریں میں پاگل نہیں ہوں اس نے ایک نظر اس نرس کو دیکھا اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی اسی ہوش ہے اس کمرے میں کوئی بھی موجود نہ تھا نہ کوئی ڈاکٹر نہ کوئی نرس کمرہ ایسی کی کولنگ سے ایسی کی کولنگ سے ٹھنڈا عورت ہے اسے سردے سے محسوس ہونے لگی آہستہ آہستہ اسے بے ہوش ہونے سے پہلے ہونے والے واقعات یاد ہے اپنی بدلنے والی زندگی یاد آئی تو وہ ایک بار پھر سے چہرہ ہاتھوں میں چھپائے فوٹ فوڑ کا رونے لگی لیکن رونے دونے سے کچھ نہیں ہوگا اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا وہ ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے نہیں بیٹھ سکتی تھی وہ اپنے ہی سوچوں میں گم تھی جب اچانک دروازہ کھلا میم آپ کو ہوش ہو گیا آ گیا اندر داخل ہونے والی نرس اس کے پاس آتے ہوئے کہنے گے آپ کے شوہر جنازے پر گئے ہوئے ہیں رات آٹھ بجے کے قریب ان کے کسی جاندنے والے دو لوگوں کا انتقال ہوا ہے میاں بیوی تھے کس نے آج دوپہر میں گولیاں مار کر قتل کر دیا نرس اپنے دھن میں اپنے دھن میں بول لے جاری تھی جبکہ وہ اس کے بات کا مطلب بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی یعنی کہ قتل کھو دی اپنے ظلم کو مٹا رہا تھا مجھے پانی پیننا ہے اس نے اس کے بات کارتے ہوئے کہا تو وہ فوراں ہی جاگ سے پانی نکال کر اسے دینے کے لیے یہ نہیں مجھے باہر سے پانی لا کر دو اس نے کبھی کسی پر اس طرح سے حکم چلا کر یا بدلیہ جسے بات نہیں کی تھی ایسے وہ پہلی بار کھا رہے تھے لیکن سامنے کھڑی لڑکی نے اس کی بات کا ہرگز برا نہیں منائے تھا وہ فوراں ہاں میں سار ہلا کر کمرے سے باہر نکال گئی تھی اس نے فوراں اٹھ کر دروازے سے جھانکا تو دو گارڈ باہر کھڑے آپس میں باتیں کھا رہے تھے وہ اپنے چدر درواز کرتی جلدی سے کمرے سے نکلتی وہاں سے بھاگ گئی تھی گارڈ اس سے دیکھ چکتے وہ اس کے پیچھے ہی بھاگنے والے تھے اس نے اپنے سپیر بڑھا دی وہ جانتے تھا اگر وہ یہاں سے نہ نکل پائے تو کب بھی نہیں نکل پائے گئے اسے فیضان ملک تک پہنچنا تھا وہ اس کا موافعہ تھا اس کا ہمدر تھا وہ کہاں تھا اس کے تقریب میں ہونے کے باوجود وہ کیوں نہیں آیا تھا وہ جلدی سے ہسپتال سے نکلتی وہاں بیسمنٹ کی طرف بھاگ گئی تھی شاید وہ لوگ اسے اس طرف سے پکڑنے میں کامیاب نہ ہو پاتے وہ زمین پر چھوپ کر بیٹھتی اپنے لبوں پر اپنا ہاتھ جمع چکی تھی یاللہ یہاں سے نکل میں بس ایک بار میری مدد کر مولا مجھے اس شخص سے پہنچے دور کر دے وہ راب کے حضور دعائیں مانگ رہتی کیونکہ اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی خواتینوں حضرات چینل پر آنے کا بہت شکریہ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکر کریں اور ساتھی بیل کے آئیکن کو لازمی پرہس کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں شکریہ